اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے صاحب لوگ آج آم ایک اور ایک ایک مشہور ہسٹوریکل جگہ ہیدر آباد کا اسے پہلے ہم لوگ کور کر رہے تھے چوملہ گول کونڈا آپ لوگ میک شو وہ بھی چیک کرو اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو کمنٹ کر رہے تھے لوگ وہ ہے اپنے ہیدر آباد کے تولی چوکی کے ایریا کا the seven tombs ساتھ گمبت ایکچول دیکھا گیا تو یہ ہے نیکروپولیز بولتے اس کو جو ہے ایک گریگ ٹرم جو کنگز بادشاہ رہتے تھے ان کے اوپر جو مونیمنٹ بناتے تھے ایکس کالڈ از نیکروپولیز اور یہ ساتھ گمبت جو ہے یہ بھی ایک مشہور لانڈمارک ہے پانچ دس منٹ دوری پہ گول کونڈا سے ہے یہاں پہ اسے پہلے ہم لوگ بتائیں تارہ ماتی گول کونڈا اور یہ ہے seven tombs اچھل دکھا گیا تو seven tombs نہیں یہاں پہ ابھی ہم لوگوں کو مانمواتا 13 plus tombs ہیں یہاں اور کئی سارے چھوٹے چھوٹے tombs بھی بنے ہوئے ہیں مسجد بنے ہوئے کئی سارے لیکن seven جو اہم tombs ہے اس کے بارے میں آج کور کریں گے اور ساتھوہ جو tombs ہے اس کی خاصیت ہے کہ وہ آدھا بناوا ہے صرف وہ کیوں بناوا ہے وہ پورا ویڈیو کے اینڈ میں بولیں گے سٹارٹ کریں گے پورے tombs کے بارے میں اور ہسٹری کون تھے یہ بادشاہ اب سٹارٹ کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے tombs ہے اور وہ ہے سلطان خلی خطب ملک tombs جو میرے پیچھے ابھی رائٹ ناو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ founder خطب شاہی ڈائنسٹری کے اور ایک important point جو بولنا تھا ہم ایک starting میں خطب شاہی دور جب تک تھا جب تک وہ ڈائنسٹری تھی یہ جو پورے tombs تھے جو ایریا تھا بہت زیادہ اس کو high esteem high value دیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد پھر نظام کا رول آیا اور اس پیریڈ میں completely اس کو neglect کر دیا گیا تھا جو آپ دیکھ سکتا ہے گولکوڑا کی بھی جو حصے جو ٹوٹ گئے کرے کیوں بھولے تو بعد میں نظام فاملی proper ہیدر آباد میں shift ہو گئی تھی وہیں پر ان کا پورا rule تھا center تھا بعد میں اس کے بعد سالار جنگ the third جو administration میں تھے نظام کے اور بہت high value ان کی positions بھی تھے سالار جنگ فاملی کے جو تھے وہ بولے کہ اس کو restore کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ بھی part of heritage of ہیدر آباد ہے تو اس کے بعد جو compound wall آپ لوگ دیکھیں گے کئی لوگ کو پتہ نہیں ہے compound wall پہلے نہیں تھا اس کے بعد ان کے order پر یہاں کا کام restoration کا start ہوا رستوں کو پکا بنا گیا اور complete compound wall اٹھا گیا اب یہاں سے continue کریں گے first خطب شاہ dynasty جو founder ہے سلطان کھلی خطب ملک اور also ان کا جو famous نام تھا کھلی خطب شاہ یہ تھے 1445 سے 1543 تک اور یہ rule کریں سلطانیٹ آف گول کنڈا 1518 سے 1687 تک کافی لمبا دور تھا دیکھا گیا اب یہاں سے دیکھیں گے خطب شاہ ڈائنسٹری کی جو founder ہے ان کے ٹوم کو پورا ڈیٹریل میں بتائیں گے آؤ اب جیسا دیکھ سکتے فرس جو ٹوم ہے اس کے اوپر جو cover کریں اچھل پورے ٹوم میں اسی ہے انڈین اور پرشین architecture infused ہے جیسا کئی جگہوں پر دیکھ سکتے آپ انڈین architecture ہے اور یہ جو آرچے سے یہ مشہور ہے پرشین architecture کے لیے جو باریکی کا جو کام کر آوا ہے اور گریف کے اوپر کئی جگہوں پر انڈین architecture بھی ہے اور یہ ہے گریف stone of the first خطب شاہ ڈائنسٹی the founder خلی خطب ملک also known as خلی خطب شاہ اور کئی لوگ جو confused ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہے یہ گریف یہاں پہ نہیں ہے گریف کئی فیٹ نیچے ہے کئی میٹر نیچے یہ اوپر سب مارکنگز کرے ہوئے اور یہاں پہ wikipیڈیا میں دیا ہوا ہے کہ یہاں پر تین گریفز ہے اور 21 گریفز باہر ہے جو خبر یہ باہر کے جو حصے تو ریپورٹ میں یہ دیا گیا کہ یہ جو خاص لوگ لوگ تھے ان کے سب کے گریفز ہے کسی کے اوپر مارک نہیں کرو ہے کون کیا ہے پتہ نہیں except for the main king لیکن آپ کی ایک بہت ساد ڈینڈنگ رہی جو بہمنی ایمپائر تھا جب وہ پوری طرح ٹوڑیا تو خطب شاہی ڈائنسٹی جب فارم ہوا تھا لیکن آپ جو first king تھے آپ ہی کے بیٹے جمشید خلی خطب شاہ وہ آپ والد کا مرڈر کر دیا تھے اساسینیٹ کر دیا تھے بتا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ان کو ان کی بیٹے نے ختل کر دیا next ہم وہی گریف پہ جائیں گے جو ہے جمشید خلی خطب شاہ the second ruler of خطب شاہی ڈائنسٹی چیک کریں گے اب جو ہم بات کر رہے تھے جمشید خلی خطب شاہ جو اساسینیٹ کر رہے تھے اپنے والد ساپ کو اب ان کے ٹوم پہ ہم مارے اور جمشید خلی خطب شاہ رول کر رہے تھے 1543 سے 1550 وہ صرف ساتھ پار رول کر رہے تھے وہ بولتے دیکھو نشا رہتا ہے پاور کا جو نشا ہے جبکہ next in line وہی تھے لیکن جو جلدی تھی ان کو کرنے کا کام وہ یہاں پہ اپنے والد ساپ کو اساسینیٹ کر کے کریں تو جمشید خلی خطب شاہ کا جب انتخال ہوا کینسر سے 1550 میں سات سال کا جو پاور تھا جو نشے میں لیے تھے sudden abrupt ending ہوئی تو اس کے بعد جو next in line تھا وہ تھا سبحان خلی خطب شاہ یہ دیکھ رہا ہے چھوٹا ٹوم یہ اکچول میں بازو ہے فرس فاؤنڈنگ ڈائنسٹری کے جو فادر ہے ان کے بازو یہ ٹوم ہے لیکن وہ لڑکا رول اس لئے نہیں کر سکا کیونکہ hardly سات سال کا تھا جب والد کا انتخال ہوا اور اس کا جو ایک بھائی ویجن اگر جو ایریا بھاگ گئے تھے ابراہیم خلی خطب شاہ وہ واپس آئے اور پھر اس کے بعد debatable topic ہے کہا جاتا ہے کہ sudden mysterious سات سال کے بچے کی موت ہوئی اور کچھ لوگ بولتے کہ اس کا مردر کر دیا گیا تاکہ next in line ابراہیم خلی خطب شاہ take over کرے پورے ڈائنسٹری کو next ٹوم وہیں پہ وزٹ کریں گے third successor in line ابراہیم خلی خطب شاہ کے ٹوم پہ اب next in line جو seven tomes میں سے third والا جو بتائیں گے وہ ہے ابراہیم خلی خطب شاہ آپ take over کرے تھے ابراہیم خلی خطب شاہ آپ کا rain period مطلب جو kingship تھا 30 years کا تھا 1550 to 1580 اور گول گھنڈا کا جو vlog تھا کیا وہ یاد ہے وہاں پہ ایک مسجد تھی اوپر ابراہیم خلی خطب شاہ مسجد وہ مسجد آپی کے نام سے ہے وہاں پہ تو آپ کے بعد آپ کے جو بیٹے ہیں ایک اور the famous محمد خلی خطب شاہ the founder of ہیدر آباد چامینار کنسکشن آپی کے انڈر ہوا مکہ مسجد foundation stone آپی لے کرے سو ہے ہیدر آباد جو establish کرے سٹی ڈیٹیل میں آپ کا اور آگے بتاؤں گا پہلے ان کے تم کو وزٹ کریں گے the fourth in line سلطان شاہی ڈائنسٹی کے محمد خلی خطب شاہ let's go اب آئے the most famous خطب شاہی ruler seven tomes کا سب سے huge اور largest بول سکتا آپ monument محمد خلی خطب شاہ آپ کی خاصیت آپ ہی ہے founder ہیدر آباد شہر کے جو سٹی ہیدر آباد establish کرے چامینار مکہ مسجد یہ سب آپی کے انڈر ہوا سو ہے اور یہ پہلے گولکنڈا جو تھا گولکنڈا was the city proper city گولکنڈا اس کے جو enclosure جو wall دیکھتے آپ یہاں کے جو society کے یہ پہلے شہر تھا محمد خلی خطب شاہ چامینار کا area جو اب old city ہیدر آباد کا اس کو establish کرے اور یہاں سے shift وہ پورا وہاں پر اپنا capital جو city اس کو shift کرے آپ کا دور یہاں پہ لکھا ہوا ہے board پہ آپ کا دور تھا ruling period کا 1581 سے 1611 تک اور ان کی خاص بات یہ صرف 15 سال کے تھے جب یہ throne پہ ascend ہوئے اور next 31 years کا آپ کا rule رہا excellent administration excellent development اور ہیدر آباد جو شہر آج جو رہتے ہیں ہم لوگ جو جگہ that is all because of بھومت خلی خطب شاہ اور اس کے ساتھ next جو آپ کے achievements ہے وہ ہے ہیدر آباد میں چامینار جو ہے old city میں famous landmark آج آپ چامینار بولتے تو لوگ ہیدر آباد بولتے اور لوگ اگر ہیدر آباد بولے تو لوگ چامینار بولتے مطلب اتنا ینگ ینگ بول سکتے آپ وہ جو combination ہے آپ ہی کے انڈر construction اس کا ہوا تھا اور مکہ مسجد کا جو foundation stone ہے یہ ایک زبردست کہانی ہے بھومت خلی خطب شاہ کی وہ یہ ہے کہ جب وہ inauguration جب وہ foundation stone لے کر رہے تھے مکہ مسجد کے first opening کے لیے تو وہ لوگوں کو پوچھے جتنے بھی وہاں سکھولستے سبتے کہ کوئی ایسا آدمی آگیا آکے نماز پڑھاؤ جو آج تک کبھی نماز miss نہیں کرے جب وہ دیکھے کہ کوئی سامنے نہیں بڑھا تو انڈ میں وہ declare کرے کہ میں کبھی نماز miss نہیں کرے اور وہ سامنے بڑھ کر امامت کرے اور اس وقت مکہ مسجد کے جو نماز ہے foundation stone لے کرتے ہوں آپ پڑھے تھے تو اس سے اندازہ لگا سکتے آپ کے کتنے مطلب دیندار تھے لوگ وہ دور کے اس کے بعد بعد میں جو ہے کئی سارے ایسے kings آئے جو proper rule نہیں کر سکے زیادہ شاہد پیسہ آنے سے یا بولتے ہیں administration جو ہے proper نہیں وہ لوگ administer کر سکے اور یہاں دیکھ سکتے how huge this monument is محمد خلی خطب شاہ کا left to right آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ اور نیچے کا جو حصہ دیکھ رہا جو بتائیں گے ہم لوگ وہ ہے actual آپ کا grave وہاں پر نیچے کے حصے میں رہتا ہو اوپر جو ہے وہ صرف monument میں grave جا سائٹ رہتا اس کی marking رہتی وہاں پر اور جو city میں یہ located ہے جس کا نام ہے ہیدر آباد ہیدر آباد نام کیسا پڑا یہ معلوم ہے اس میں بھی محمد خلی خطب شاہ کا اہم رول رہا کیونکہ وہ بولے کہ یہ city کو اب ایک famous مسلم figure کے نام سے رکھا جائے اور وہ ہے خلیفہ حضرت علی ابن ابو طالب تو آپ کے نام سے رکھا گیا کیسا بولے تو جو لخب تھا ان کو جو دیاوہ تھا وہ ہے وہ ہے ہیدر ہیدر آباد اور آپ دیکھ سکتے یہ جو پورا حصہ ہے جو آرچے سے آپی کا ہے monument اور یہاں سے وہاں تک آپ دیکھ سکتے this is the largest monument this is the largest جو نیکرو پولیس میں جو حصہ ہے آپی کا ہے پورا architecture دیکھیں ہے ایس کا کتنا خوبصور ہے تو ہے آئی ڈیا ہونا ہے کتنا بڑا ہے یہ لیند کتا ہے لیند یہ دیکھا ہے ہاتھ باتاو دیکھ رہے ہیں تو موسیقی 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 پہلے کے دور میں اگر دیکھا گیا تو راجہ مہاراجہ ہیں ان کے پاس motivation بہت ہوتا تھا self motivation ایک key factor play کرتا ہے ایک آدمی کے personality development کے لیے اور self motivation کے لیے آج کے دور میں audiobooks ایک اہم حصہ play کرتے ہیں اور اسی چیز سے related میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کوکو FM کے بارے میں یہ آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں ایک wide range of audiobooks جو help کرتے ہیں آپ کو develop کرنے کے لیے ایک deeper knowledge اور آپ کے learning passion کو بھوز بھی کرے گا کوکو FM ہے انڈیا کا leading audiobook platform جہاں پر آپ کو ملے گا thousand plus hours کا audio library content ان کے پاس ہے ایک huge library non-fictional content کا اور ساتھی ساتھ ان کی rating ہے 4.5 plus اور صرف اتنا ہی نہیں کوکو FM آپ کو help کرے گا discount کرنے کے لیے ایک wide range of topics خاص طور سے میرے reviews کے لیے ایک بہتی زبردست offer 15 feb تک exclusive 50% discount avail کرنے کے لیے 16 feb سے پہلے آپ purchase کیجئے اور آپ کو ملے گا rupees 199 instead of rupees 399 میں تو نیچے میں نے link دیا ہے description میں coupon code یو اس کا نام نہ بھولے تو کرو خود کو celebrate کوکو FM کے ساتھ now let's get back to the majestic seven tomes جہاں پر ہر راجہ مہاراجہ کے زندگی میں motivation ایک بہتی important part play کرتا تھا let's go یہ جو پچھے ہے یہ ہے سلطان محمد خطب شاہ also the sixth ruler of گولکنڈا اور ان کا دور تھا 1612 سے 1626 اور آپ تھے محمد خلی خطب شاہ کے نفیو اور وہ محمد خلی خطب شاہ کے جو بیٹی تھی حید بکش بیگم ان سے آپ کی شادی ہوئی تھی محمد خلی خطب شاہ جیسے ہم لوگ ابھی بتائے تھے the founder of ہیدر آباد جو ہیدر آباد establish کرے ان کے یہ نفیو دے تو یہ ہے six ruler کا بہتی grand maus جیسے آپ دیکھ سکتے اور یہاں پہ ایک چیز غور کرو اوپر کے دکھ رہے ہو ٹائلز میں ہو green color blue color یہ تھے ceramic ٹائلز پورے پہلے colorful تھا green blue artistic ٹائلز خوبصورت ceramic ٹائلز تھے تو کتنا grand structure تھا سوچو اب جو پیچھے ٹوم ہے یہ not a ruler لیکن ایک اہم حصہ ان کا ہے royal dynasty میں سلطان شاہی جو ڈائنسٹری اس کے اندر ہے اور وہ ہے ہید بکش بیگم ہید بکشی بیگم آپ کا جو یہ monument ہے دیکھا گیا تو she is a big figure کیونکہ یہ تین royal king سے connected تھے ایک ہے آپ کے والد صاحب تھے محمد خولی خطب شاہ the founder of ہیدر آباد اور آپ کے جو husband ہے وہ تھے سلطان محمد خطب شاہ اور آپ کے جو بیٹے تھے وہ ہے next جو میں بتاؤں گا عبداللہ خطب شاہ تو آپ دیکھ سکتے a very powerful lady wife of a king mother of a king اور a daughter of a king ہید بکش بیگم اور ساتھ میں ایک اور چیز بتاؤں گا میں جو مسجد ہے اس کے دو تین نام ہیں ہید بکشی موسک ہید بکش مسجد اور the grand mosque اچھل میں اس کا جو flooring تھا جو tile work تھا وہ بہت خوبصورت ہے لیکن پورا tile work جو ہے اندر پورا توڑ دیئے سو ہے restoration کر رہے بول کر بتائے وہ اور وہ مسجد ایک زمانے سے بند ہے دیکھا گیا تو بہت خوبصور مسجد ہے تو وہ اس کے adjacent ہے a very beautiful mosque کئی سارے لوگ آپ نے بولتے ہیں میرے کمالوں میں کمنٹس میں بھائی مسک مطلب اس کا مطلب mosquito ہے یہ سب دیوانے باتا ہیں تھوڑا آپ لوگ پڑھ لو یہ چیز کے بارے میں پڑھے لیکھے آپ لوگ mosque مسجدی ہوتا ہے اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے anyway getting back اب جو بیٹے ہیں آپ کے عبداللہ خطوک شاہ ان کا compound area کے باہر ان کا tomb ہے وہ cover کریں گے let's go کتنا بڑا tomb ہے اور یہ ہے عبداللہ خطوک شاہ آپ کے والد صاحب تھے سلطان محمد خطوک شاہ جو بھی اس سے پہلے آپ جو دیکھے تھے آپی کے بیٹے تھے and it is a very huge tomb دیکھا گیا تو actually وہاں پہ جو entrance ہے جو slope ہے وہاں سے کئی سارے tomb start ہوتے جو تانشاہ tomb تھا وہ سب تھا آپ دیکھ سکتے یہ ایک ہی tomb ہے جو باہر سے start ہوتا جو outer area اور آپ کے خاصیت one of the longest period جو رول کرے سو ہے wikipedia پہ دیا 1626 سے 1672 تک پھر بعد میں ان کا انتخال ہونے کے بعد next وائے تھے ابو الحسن خطب شاہ also known as تانش شاہ تو ان کا اب چیک کریں گے جو ہے سب سے mysterious اور weird tomb اگر دیکھا گیا تو جو میں starting میں بولا تھا the unfinished tomb آدھا ادھورا tomb تانش شاہ کا کیوں تھا اور کیا ہے اس کے پیچھے خصہ چیک کریں گے next let's go اب جو آپ لوگ دیکھ رہے یہ ہے unfinished tomb یہاں seven tomes کے area میں جتنے بھی آپ tomes دیکھیں کہیں نہ کہیں خوبصورتی ان کی لیکن یہاں پر اسطرکاری بھی نہیں ہوئی tomb finish بھی نہیں ہوا اور آدھا دھورا رہ گیا ابو الحسن خطب شاہ کا tomb بننے والا تھا تو یہ بن رہا تھا لیکن اس دور میں مغل آرمی جو لیڈ کر رہے تھے اورنگزیب وہ آئے اٹاک کیے ڈکن سلٹینٹ کو جب take over کر لیے تھے اور آپ ابو الحسن خطب شاہ کو یہاں سے پھر بھیجا گیا تھا as a prisoner اور پھر آپ کا انتخال ہو گیا دولت آباد میں جو ہے مہاراشرہ میں تو یہاں پر پھر کونے اگر اوپر ایک plate دیکھیں گے name plate تو وہاں پر لکھا ہوا ہے نام نظام الدین اور اگر اس میں research کرے تو یہاں پر ایک ویب سائٹ پر دیا کہ ایک unfinished tom مرزا نظام الدین احمد کیے اور یہ کون تھے سلطان عبداللہ خطب شاہ کے دامات تھے تو ان کو یہاں پر place کر دیا گیا تو سمجھے وہ بنا گیا تھا ایک کے لیے لیکن سنس وہ یہاں پر نہیں رہے تو پھر دامات کو یہاں پر انتخال کے بعد place کر دیا گیا اس لیے اس کے بعد خیر بھی نہیں کرے اس کو finish کرنے کے لیے کیونکہ کوئی بھی king جو ہے جیتے جی اپنا tom complete کر رہے تھے اور ان کا تو انتخال کہیں اور ہو گیا اور پھر اس کے بعد کوئی care taker نہیں تھے complete مغل آرمی take over کے لیے تھے اس کے بعد جہاں سے پھر بعد میں نظام کا روز ان کے سب سے place کیے گئے لیکن یہ جو important والے تھے ہم لوگ پورے achieves کر کے بتائے grand history rich culture ہیدر آباد میں ہم دیکھ سکتے کئی سارے جگہوں پہ مورچری بھی تھا یہاں پہ غسل خانہ بھی تھا جو ہم لوگ فلم آئے نہیں کیوں ملے تو اب وہ جگہ جو ہے kings کو final bath دیا جاتا تھا پیچھے ایک body کا حصہ ہے جو ابھی renovation چل رہا وہ areas کا تو اس لیے ہم لوگ تو i hope آپ لوگ کو یہ vlog پسند آئے کافی محنت لگی میری اور ہمارے mr. cambo کی جو beautiful shots لیے ہیں یہاں پہ اور انشاءاللہ اور زیادہ historical places سے سے cover کریں گے ہیدر آباد اس کے اطراف کے areas اور انشاءاللہ ہوتے ہوتے other cities بھی ہم آئیں گے ایک کے بعد دیکھ کر کے آپ لوگ اپنے حساب سے نیچے کمنٹ کیجئے کہ آپ کو کیا چیز خوبصورت دیکھی اور کن سے جگہیں وزٹ کرنا چاہیے کافی اچھا ریسپونس رہا ازاں کا بھی وقت ہو رہا تو انشاءاللہ جلدی راپ اپ کریں گے اس ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اس ویڈیو کو کیونکہ کافی ہیلپ فول رہتا ہمارے لئے اور میک شور ٹو کمنٹ آپ کو کیا پسند آئے جب تک پھر انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلدی ٹیک کیئر اور اللہ حافظ ٹیک کیئر